بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنی پڑھائی کے حوالے سے پوری جد و جہد اور کوشش میں مصروف ہوں گے بچو ہم نے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیغام کو شروع کیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ تعرفی جملے فکرے کچھ گفتگو اور اس کے ساتھ ساتھ دو اشار کو پڑھا تھا اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس میں اب ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی طرز فکر اور انداز کے مطابق کس طرح اس کو آگے بڑھاتے ہیں کس طرح وہ اس نظم کے ذریعے جو ہے جو ان کا ویجن ہے جو ان کا پیغام ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا پھر اس اہد کے جو لوگ ہیں ان کو وہ مخاطب کر رہے ہیں ایک بات تو تیشدہ ہے جی کہ علامہ اقبال اردو کے بلند پایا شائر ہیں انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں نئی روپ ہوں کی اور پھر ایک اور چیز جو ہے کہ ان کی شائری جو ہے وہ متنوہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنی اور فکری دونوں پہلوں سے انقلابیت کی بنیاد بھی رکھتی ہے یعنی اگر ہم اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں تو یوں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ماضی اور ان کے شاندار جو مستقبل ہے دونوں کو ملا کر جو ہے وہ حال کے حوالے سے پیش گوئی جو ہے وہ کرتے ہیں یہی ان کی شائری کا خاصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک چیز بہت نمائی ہے کہ ان کی نظم خصوصاً اس کے اندر تشبیحات استعارات تلمیحات اسی طرح جو موضوعات ہیں ان کے علامات ہیں جو انہوں نے نظم میں استعمال کی وہی ان کی غزل کا موضوع بھی رہی کیونکہ ان کی شائری کا مقصد زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب لانا تھا وہ عملی جدوجہد کے قائل تھے اس لیے انہوں نے کسی ایک سنف تک محدود رہنا مناسب نہ سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں بھی اتنی ہی پورا سر ہیں جتنی ان کی نظمیں ہیں یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا ایک اور طرح سے بھی دیکھیں کہ اقبال کی انفرادیت ان کی انقلاب بھی شائری کی وجہ سے ہے ورنہ قومی اور ملی شائری کرنے والوں کی اردو میں کوئی کمی نہیں ہے غور کیجئے گا کہ یہاں جو فکر جملے بولے گئے ہیں اس میں واضح طور پر ایک چیز بتائی گئی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی شائری کے ذریعے جو قوم تھی اس کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی بلکہ کہیں کہیں اس نے انہوں نے وہی قانون اور قائدہ بھی اپنایا جو شاید دوسرے شعورہ کرام اپنائے ہوئے تھے لیکن انفرادیت کہاں پر جا کر قائم ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ دوسروں سے اپنے انداز فکر کو مختلف کر لیتے ہیں ہم نظم پڑھ رہے ہیں جی پیغام اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علامتی طور پر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے پڑھنے والوں کے سامنے رکھتے ہوئے کاری کے سامنے رکھتے ہوئے یا یوں کہہ لیں کہ اپنے اہد کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ترتیب دیئے ہیں اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو نظم ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایک نظم ہے شمعہ اور شاعر جو ہے وہاں سے جو ہے اس کا یہ بند لیا گیا ہے اور اس کی ذریعے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو میں سب سے پہلے شیر پڑھتا ہوں پھر ہم مزید اس پر بات کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں جی کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہِ طوفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو اب سیدھی سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ تیرا دل طوفانوں کے خطرے سے کیوں کانپتا ہے جبکہ ملاہ سمندر کشتی اور ساحل خود تو ہے اب ایک بار پھر وہی بات آگئی جی نا خدا کشتی چلانے والے کو ملاہ کو کہتے ہیں بہر جو ہے یہ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے کشتی جس کے ذریعے سمندر پر سفر کیا جاتا ہے دریا کو پار کیا جاتا ہے ساحل کنارے کو کہتے ہیں جی ہم لفظ نتیجہ بھی بول سکتے ہیں اس کے لیے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے علامتی انداز اختیار کرتے ہوئے ایک مسلمان کو بحری سفر کا راہی متصور کیا ہے ایسے ہی راہی کو مخاطب کرتے ہوئے اسی کے دل میں طوفان کا خوف دیکھ کر اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے راہی تجھے طوفان کا خوف کیوں ہے تیرا دل اسی خوف سے کیوں کام پرہا ہے تو خود ہی اپنی کشتی کا ناخدا ہے خود ہی سمندر ہے خود ہی کشتی ہے اور خود ہی ساحل ہے پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے نقصان پہنچا سکتی ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مسلمان تو ایسے مرتبے پر فائز ہے جہاں سمندر اس کے قدموں میں ماتھا رگڑتا ہے وہ سمندر میں قدم رکھ دے تو پانی اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے اور طوفان اس کے عظم کا تواف کیا کرتا ہے کیا خود کسی شاعر نے کہا تھا کہ طوفان کر رہا ہے میرے عظم کا تواف دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھمر میں ہے اب آپ دیکھیں کہ اس شعر کے اندر علامہ محمد اقبال نے اپنے اہد کے اندر موجود لوگوں کے ذہنی جو بھی معاملات ذہنی کیفیت جو ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے یعنی جو اس اہد کے لوگ ہیں جن کا مشاہدہ علامہ محمد اقبال کر چکے یا کر رہے ہیں اور ان کے انداز و اتوار کو دیکھتے ہوئے ان کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اہد کے لوگ جو ہیں وہ خوف میں مقتلع ہو چکے ہیں وہ جو کبھی ہر مشکل کے سامنے ڈڑ جایا کرتے تھے جو بڑے سے بڑے میدان میں بھی شکست نہیں کھایا کرتے تھے یا ان کے ذہن میں کبھی ہار جانے کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ خوف کھانے لگ گئے ہیں وہ ڈرنے لگ گئے ہیں اور نہ جانے کون سا ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے ان کا دل کانپنے لگ جاتا ہے لہٰذا ایسے لوگ سیدھی سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علامہ اقبال مخاطب کر رہے ہیں جن کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں علامہ اقبال درپردہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان کی اصل حالت پر قائم نہیں رہے اور دنیا سے خوف کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں جب انسان ایمان سے دوری کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کو بنانے اور دنیا کو سمارنے کے لیے ہر چیز کو دعو پر لگاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ حوصلہ جو صرف اور صرف اس کا اپنا سہارہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس سے بھی اسے پیشے ہٹنا پڑ جاتا ہے اور نتیجہ تن کیا ہے کہ وہ اپنے اصل اور اصول سے پیشے ہٹتا چلا جاتا ہے اس شیر کے اندر بھی علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر تم گوھر کر لو تم لوگ خوف کھا رہے ہو تم لوگ طوفان سے ڈر رہے ہو بلکل اس مسافر کی طرح جو سمندر پر سفر کرتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی کشتی پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پاک کی ذات سے نعوذ باللہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے یا اللہ پاک کی ذات کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ چونکہ مسلمان جو ہے نیابتِ الٰہی کے عہدہ پر فائز ہے اس لئے بڑے بڑے موجزات اسے حیران نہیں کر سکتے سہرہ اس کا راستہ نہیں روک سکتے اور دریا اور سمندر اسے خوف زدہ نہیں کر سکتے حقیقت میں تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو امتحانات ہیں اس کے اندر جو مصیبتیں ہیں اس کے اندر ظاہری طور پر جو کٹنائیاں ہیں وہ کسی صورت بھی جو سچا اور پکا مسلمان ہیں اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتے وہ ہر صورت اللہ پاک کی مدد اور اللہ پاک کی حمایت پر قائم رہتا ہے اور اسی پر قائم رہنا اسے کسی بھی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونے دیتا نتیجہ تن وہ ہر چیز کو فتح کرتا چلا جاتا ہے وہ بلند حوصلے کا مالک ہوتا ہے لہذا یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ دو طرح سے گفتگو کو ترتیب دیا ہے پہلا انداز تو یہ ہے کہ جو اس کی موجودہ حالت ہے وہ اس پر بات کر رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اس میں یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ جب تیرے حوالے کشتی کر دی گئی ہے زندگی کو تونے مرضی سے گزارنا ہے اور اس کے اندر جو جو کچھ تجھ کو درکار ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تم نے کنارے کی طرف سفر کرنا ہے تو پھر اس میں کسی بات کی کوئی حیرانی اور اس میں خوف زدہ ہونے والی بات رہا ہی نہیں جاتی کیونکہ جب سب کچھ تیرے سپرد کر دیا گیا ہے تو پھر تجھے چاہیے کہ تُو اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھتا چلا جا اور جتنا بھی خوف ہے جو بھی خوف ہے اس کو پیچھے چھوڑتا چلا جا اور اپنے آپ کو نیکی فتح ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عروج کی طرف بڑھاتا چلا جا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیر میں بھی علامہ اقبال نے روایتی انداز اختیار کرتے ہوئے غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے تو بچو ہم نے یہ شیر پڑھا اس کے بعد کہ شیر کی طرف میں جانے لگا ہوں جی جس میں شاعر کہتا ہے کہ دیکھ آ کر دیکھ آ کر کوچہ چاکے گریبا میں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو اب آپ دیکھیں جی کہ اس کے اندر جو ہے شاعر نے تھوڑا قدرے اس سے پہلے کہے ہوئے شاعر کی نسبت جو ہے وہ اپنے انداز کو تبدیل کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شیر میں شاعر نے کسان کا حوالہ دیا دوسرے شیر کے اندر جو ہے اس نے ایسے مسافر کا ذکر کیا جو پیدل سفر کر رہا ہے تیسرے شیر میں اس نے سمندر کو حوالہ بنایا اب وہ چوتھے شیر میں ویرانے سہرہ اور ریتل علاقوں کی طرف چاہ رہا ہے یہ علامتی چیزیں جس کے ذریعے شاعر جو ہے وہ اپنے اہد کے لوگ ان کے طریقہ زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تجربے کے مطابق گفتگو کو بیان کرتا اور اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شیر کے اندر جو ہے ایک حوالہ آ رہا ہے جو کہ قیس کا ہے جو عشق کے اندر جنونی تھا مجنو کے نام سے جانا گیا مجنو عربی میں پاگل پن کی حدوں کو چھونے والے کو کہتے ہیں عشق میں اپنے آپ کو تواہو برباد کر لینے والے کو کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا کر کہتا کبھی عشق و محبت کی گلی میں آ کر دیکھ کہ قیس لیلہ سہرہ اور محمل تو خود ہی ہے محمل کہتے ہیں جی کجاوے کو اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ قیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ جب لیلہ کی یاد اس کو تنگ کرتی تھی تو وہ پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگ جاتا تھا اور اپنے گریبان کو پھاڑ کر وہ سہرہ کی طرف نکل جاتا تھا اور لیلہ لیلہ پکارتا رہتا تھا تو اگر ہم یہاں پر اس شیر کو دیکھیں جس کو علامہ اقبال نے علامتی طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عقل کے غلاموں کو وہ دعوت فکر دے رہے ہیں یعنی اس شیر میں علامہ اقبال عقل کے غلاموں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ لیلہ مجنو کی سچی محبت کا ادراک کریں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ اس کے حقیقی اختیار کرنے والے منو تو کا فرق کیسے مٹا دیتے ہیں سہرہ اور محمل ان کے وجود ہی کا حصہ بن جایا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس شیر کے اندر وعدت الوجود کا پرچار بھی نظر آ رہا ہے جس کے مطابق میں اور تو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ سب کچھ جو ہے ہما عوست ہوتا ہے اقبال نے کچھا چاکے گریبان کی ترکیب بھی اس نظریہ کے تحت پیش کی ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے حقیقت کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے باطن کا مشاہدہ ضروری ہے اور باطن سے مراد اپنے آپ کو پہچاننا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اب آپ اس میں ہم شیر دیکھتے ہیں پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تہین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا اب آپ دیکھیں جی کہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ویسے اپنے لیکچر کے دوران جو ہے جب کچھ شورہ کرام کے تعرف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر میں نے جب علامہ محمد اقبال کا ذکر آیا تھا تو وہاں پر میں نے یہ ذکر ضرور کیا تھا کہ اقبال کے یہاں پر جو عشق ہے وہ درحقیقت جستجو ہے وہ جد و جہاد ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے یعنی وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں سے ماورہ ہے دونوں سے انچائی پر ہے بلندی پر ہے اور یہی چیز اس شیر کے اندر واضح طور پر اقبال نے رکھ دی ہے یعنی حوالہ تو اس نے سہرہ کا دیا ہے حوالہ تو اس نے ایک ایسے بندے کا دیا ہے جو عشق میں انتہاؤں کو چھوٹے ہوئے اپنے گریبان تک کو بھار لیتا ہے لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ اگر کوئی کامل ایمان رکھنے والا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی پہچان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پہچان کی بدالت ہی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلندی اور عروج کی طرف لے کر جاتا ہے اور حقیقت میں شاعر جو ہے وہ آئینہ دکھا رہا ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنے واقعات یہاں پر ہو رہے ہیں جتنے واقعات ماضی کے اندر ہو چکے سب میں تو موجود ہے یعنی انسان کی جو موجودگی ہے وہ بتائی جا رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو عشق اور محبت کے معاملات ہیں جو عشق اور عاشقی کے معاملات ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے اور اس شیر کے اندر اس نے بتایا کہ اگر تو پھٹے ہوئے گریبان میں یعنی اپنے گریبان میں جھانکے اگر تو اپنی حالت کا اندازہ کرے اگر تو اپنی پہچان کی طرف آئے تو پھر تجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ محبوب بھی تو ہے عاشق بھی تو ہے یعنی چاہنے والا بھی تو ہے اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی تو ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر مشکلات ہیں جس کے لئے لفظ سہرہ استعمال ہوا ہے وہ بھی تو بزات خود ہے اور اس کے مزید اس میں کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب تیری بدالت ہے تیری وجہ سے ہے اور یہی چیز ہے حقیقت کی یہی گہرائی ہے جس کا اندازہ لگانے کی بابت جو ہے وہ اقبال زور دے رہے ہیں اقبال بتا رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے مختلف اور منفرد الفاظ کے ذریعے شعور کی بداری کا کام لے رہے ہیں یا پھر اس وقت کے اس اہد کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ ان کو شعور کی بیداری کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ الفاظ ہیں یہی وہ تجربات ہیں یہی وہ انداز بیان ہے جس کی بدالت اقبال دیگر شعورہ کرام سے اپنے آپ کو نہ صرف منفرد اور مختلف کرتے نظر آتے ہیں بلکہ یوں کہلیں کہ وہ ان کی سف سے ہی اپنے آپ کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہت وقت گزر چکا علامہ اقبال کے بعد بہت سارے لوگ آئے علامہ اقبال جن دنوں اشار کہہ رہے تھے اس وقت بھی بہت سارے نامور لوگ موجود تھے ان سے پہلے ماضی میں بھی بہت ساری نامور شخصیات گزر بحث شیر کے اندر اقبال نے اپنے اہد کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے یا علامتی طور پر انسان کو مخاطب کیا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے جملے فکرے رکھے ہیں جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شعور کی بیداری کی طرف آئے گا وہ اپنا پہچان سے دور ہو چکا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی گزاری جانے والی زندگی کس نہج اور کس انداز سے کس عروج یا پستی کی طرف گامزن ہے تو لہذا وہ اس کو یاد دل آ رہے ہیں وہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس شیر میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تیرا اپنے گریبان میں جھانک نا ضروری ہے اگر تو اپنے گریبان میں جھانک گا تو پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر وہ داستان جو زبان زدہ عام ہیں جس کی بدالت عشق میں بہت سارے لوگ ترہ امتیاز حاصل کر چکے لہٰذا وہ کہتا ہے تو اپنے گریبان کے اندر جھانک تاکہ تُو اپنی پہچان کی طرف آئے اور جب تُو اپنی پہچان کی طرف آئے گا تو پھر اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ تو واضح طور پر اس بات کو محسوس کر لے گا کہ یہ جو عشق ہے اس میں ہر جگہ پر تُو موجود ہے یا عشق کے وہ جذبات و احساسات جو تُو دوسروں کے حوالے سے دیکھ رہا ہے وہ تیرے اپنے دل کے اندر موجزن ہوں گے یعنی حقیقت یہی ہے اس پوری نظم کا لبے لباب یہی ہے کہ انسان اپنی قسمت کو خود بنا رہا ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس نے اپنی قسمت کو بنانا ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو خود دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا متعلیہ بھی کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو اصل اور اصول ہے اس کو شاید وہ سمائنے سے وقتی طور پر کاثر ہو چکا ہے اور شاعر اس کی اسی یاد کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی یاد آشت کو کھولنے کی بچانے کی واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے اسے معلوم ہو کہ در حقیقت جو ہے اس کی اپنی اصلیت کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے تو بچو ہم نے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیغام اور اس کے چوتھا شعر ہم نے پڑھا ہے بظاہر یہ نظم جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تھا تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جس انداز سے علامہ اقبال مشکل اور خصوصاً دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرتے شاید اس نظم کا جو عنوان ہے پیغام اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اس کو بھی ملہوز خاطر رکھتے ہوئے اس میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے تو میں نے یہ دو شعر آج کے اس لیکچر میں آپ کو پڑھائے ہیں یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی بات ہو کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو اللہ حافظ